موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں ساری انسانیت کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے رہنمائی فرمائی ہے ان تمام شعبہ جات میں ایک اہم شعبہ سیاست بھی ہے علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی میدان میں بھی اپنا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہی سے ہی جو ہے اسلامی سیاست کا آغاز ہوتا ہے پہلا جو شہری مملکت ہے اس کی بنیاد آپ نے رکھی اور باقیدہ ایک دستور آپ نے نافذ کیا تیار کروا کے جو کہ دنیا کا پہلا ریٹن یا تحریری دستور اس میں بہت سارے چیزیں ہیں تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادیں ہمارے سامنے رکھی سیاست کو لے کر کے جو بہترین سیاستدان ہیں اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ کہ جس کو ہم انگریزی میں اگر کہیں انٹیگریٹی ہے آنیسٹی ہے ٹرسٹوردینس ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں دیانتداری اعتماد امانتداری اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو پیدا کرنا لوگوں کی خدمت کرنا یہ بنیادی چیزیں ہیں ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک لیڈر کے لیے ایک سیاستدان کے لیے جس کے ذریعے سے وہ ایک بہترین سماج تشکیل دے سکتا ہے اور اس کا بھی بہترین نمونہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ثابت کیا بتایا کہ سماج میں جب تک آپ انصاف کو قائم نہیں کریں گے جب تک لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کریں گے لوگوں کی ارمیان امانتداری نہیں رہے گی تو کوئی ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک بہترین سیاسی نظام آپ قائم کر پائیں گے افرا تفریق معاملہ رہے گا اگر امن کے ساتھ سکون کے ساتھ کوئی سماج رہے رہنا چاہتا ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ سماج میں جو سیاستدان ہوں جو قائدین ہوں جو لیڈرز ہوں وہ ان بنیادی اصولوں کو فالو کریں ان بنیادی اصولوں کو اپنے اندر رکھیں کہ محض حوص کی بنیاد پر محض اپنے اختیار کی چاہ کی بنیاد پر جو ہے آپ سیاست کریں گے تو وہاں اس معاشرے میں افرا تفریق ضرور رہے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا جو جو تعلیمات ہمیں دی بطور سیاستدان وہ یہ کہ آپ ایک اچھے سیاستدان اسی اخ بن سکتے ہیں جب آپ پرسویشن کے ذریعے سے لوگوں کو خائل کرنے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے ذریعے سے ہی جو ہے آپ ایک اچھے قائد بن سکتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا سیاسی معاشرہ ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے بزائے ہم جو ہے رشوت کے ذریعے سے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ دن تک رہ نہیں پاتے تو جو بنیادی چیزیں ہیں کہ سماج میں ایک بہتر سیاسی معاشرہ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان تعلیمات کو فالو کریں گے پھر دوسری بار بہت ہی آسان انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ کس طرح سماج میں آپ پر جو ہے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس کے لئے تحتین کے اپنی جو ریایہ ہے اس کی ان کے حقوق کو لے کر کے ان کے حقوق ادا کرنے کو لے کر کے آپ کتنے جوابدہ ہیں اس سلسلے میں کئی احادیث کے ذریعے سے آپ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کتنا بڑا ذمہ داری کا کام ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ اقتدار حاصل کر لینا ہی سب کچھ ہے جبکہ اقتدار کو حاصل کرنا یا خیادت کو حاصل کرنا یا لیڈر بننا جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی تھی اس لیے کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے ہم وہ جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کر پائیں گے اس احساس کے ذریعے سے لیکن آج جو ہے چونکہ وہ احساس ہمارے پاس نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج کرسی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے بحقہ کرتے ہیں اگر صحیح معنی میں اس ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ پر آید ہوتی ہے جب آپ ایک لیڈر بنتے ہیں آپ ایک کانسلر بنتے ہیں آپ ایک پنچائت کے ممبر بنتے ہیں آپ ایک ایمیلے بنتے ہیں آپ ایک ایم پی بنتے ہیں تو آپ کے تحت آنے والی ریایہ کہ جو حقوق ہیں اس کو آدھا نہ کرنے کی بنیاد پر نہ کرنے کی پاداش میں آپ کتنے بڑی سزا کی مستحف ہو سکتے ہیں اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں آج سیاست کو اس انداز سے لیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے پرسی حاصل کی جائے برحال مختصر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ کی تمام تعلیمات کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے اس میدان میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے جو بنیادی ذابطہ اخلاق اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو کرے ایک بار میں آپ کے سامنے دورہ دیتا ہوں اعتماد ہے دیانت داری ہے ذہانت ہے کمیونکیشن ہے انصاف ہے عدل ہے اس کے ذریعے سے ہی آپ ایک بہترین سیاسی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے شکریہ موسیقی